ایک قویسٹن جو پیشنٹس آئی ٹی پی کے ہیں آئی ٹی پی کے میری ویڈیوز کے پر بہت سارے کومنٹس آتے ہیں کچھ پرسنل میسیجز بھی آتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک فون نمبر بھی وہاں پہ دے رکھا ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بہت سارے آتے ہیں حالکہ بہت سارے اس کے پر ویڈیوز بن بھی چکی ہیں میں بتا بھی چکا ہوں تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ بریز کہتے ہیں کہ ڈیفنیٹ ٹریٹمنٹ بتائیں کیا ہے ڈیفنیٹ ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ باز کر نہیں ہوتا دیکھیں باز پیشنٹ ہیسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جن کو آپ سمپل سٹیرویڈز لیتے ہیں چند دنوں کے لیے اور ان کے پیشنٹس ہنڈرز آف تھاؤزنز پر چلے جاتے ہیں اور وہ سسٹین کرتے ہیں اور ریمیٹ نہیں کرتے لیکن بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں کہ جن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کے پیشنٹس ہیں تو وہ بڑھ کے دوبارہ نہیں چاہ جاتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں ابزرویشنل اس کے پر جانا پڑتا ہے ابزرویشنل پروچ جانا پڑتا ہے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کتنی پٹیکیائی تھری میلی میٹر سے بڑا اگر بروز چھوٹا بروز ہو چھوٹا ریٹ سپورٹ ہو اسے پٹیکیائی کہتے ہیں اور اگر اس میں اگر وہ زیادہ ہوں یہ نہیں کہ ایک کوئی مچھر کاٹ جائے تو اس کو آپ بڑھ کی سمجھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آٹھ دس ہوں ایک جگہ پہ اور وائٹ سپیٹ سپیٹ ہوں ایک جگہ پہ بازو کی اوپر ٹانگ کی اوپر کسی بھی جگہ تو پھر ہم اس کو بڑھ کیا ہی کہتے ہیں یہ پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے اگر یہ بن رہے ہیں تو پھر پیشنٹ کو ہمارے پاس آجنا چاہیے فوری طور پہ یا پھر بروزز آرہے ہیں بروزز آرہے ہیں بروزز آن نوٹ ایکسپوز سرفیز یا فرنڈ سرفیزز فار ایزمپل تھائی کے اوپر آجائے یا شن کے اوپر آجائے تو وہ بروز نہیں ہی ہم وہ تو یوشیلی کوئی نہ کوئی ٹراما یا کوئی سٹریک ٹن تیجے میں بنتا ہے ایٹرنل سائٹس پہ اگر ہیں بروزز ٹرنک کے اوپر ہیں بیک کے اوپر ہیں جو فلیکسر سرفیسز آف آمز ہیں ان کے اوپر ہیں تو اس کو ہم پھر تھوڑا سا کرسیل کرتے ہیں اس طرح میں پلیٹٹس اس کا پہلے ریپیٹ کراتے ہیں پلیٹٹ کاؤنٹ اگر تو بیس پچی سے اوپر ہے تو پھر اس کو ہم ٹرومیٹک ہی لے لیتے ہیں ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ آپشنز جو ہیں ہم پیشنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ اب چونکہ ہماری بیس لائن ٹریٹمنٹ ویدھ سٹیروائیڈز فیل ہو گئی ہے جو کہ سمپل سٹیروائیڈز تھی تو اب ہم کیا کریں گے ہم پیشنٹس کو دو تین آپشنز ہوتی ہیں پیشنٹس کو جو بوکش نالج ہے جن لوگوں کا وہ کہتے ہیں کہ سپلین ایکٹمی کروا لیں تو سپلین آپ کی نکل جائے گی تو پھر وہ آپ ٹھیک ہو جگے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں آئے ہوتے ہیں کسی اور کے اتھے چڑے ہوتے ہیں تو وہ سپلین نکلوا گیا ہوتے ہیں اور ویڈ ریلیپسٹ آئی ٹی پی تو اس میں پھر یہ ہے کہ سپلین ایکٹمی بلکل آخری آپشن ہونی چاہیے کہ پیشنٹ کو ہر جسم کے اپنے دے لی امین اسپیشن بھی دے لی اور اس کے باوجود پیشنٹ جو ہے وہ کلینکلی سمپرمیٹک ہے پھر ہم سپلین ایکٹمی تر جا سکتے ہیں لیکن تاہر ایک وہ بھی کوئی تنا حال نہیں ہے بعض پیشنٹس انٹی ڈی جو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں ان کو بہت اچھا رسپاؤنڈ کرتے ہیں اور بعض پیشنٹس آئی وی آئی جیز کو بہت اچھا رسپاؤنڈ کرتے ہیں لیکن یہ انٹی ڈی اور آئی وی آئی جیز ٹیمپریری ہیں پیشنٹ کا بلیلٹ کاؤنٹ اگر فوری طور پر نیچے آگیا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا بوسٹ دینے کے لیے ٹیمپریری ایک ہفتہ سے زیادہ ٹائم نہیں نکلے گا آئی وی آئی جیز یا انٹی ڈی دے سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پر جائے گا پیشنٹ کے شمٹمز بہتر ہوں گی اس کے بعد وہ دوبارہ نیچے آ جائے گا آئی وی آئی جیز جو ہے وہ لاکھوں میں باہت چلے جاتی ہے جبکہ انٹی ڈی جو ہے وہ ٹینز آف تھائوزنڈ میں باہت چلے جاتی ہے اس کی پیمت دیکھیں اس کے پیسے دیکھیں پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ پیشنٹ کو کو ایل ٹرمپو پیک کے اوپر رکھا جائے یا رومی فلاسٹم کے اوپر رکھا جائے اور اس کا دیکھا جائے اس کی ڈوز ایڈجسٹ کی جائے کہ کتنے دیر کے بعد پیشنٹ کی پلیلٹس نیچے آتے ہیں بہت پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ایک دے دیں ایل ٹرمپو پیک کی گولی دے دیں تو ان کے پلیلٹس ہوتے پھر لیبل پر رہتے ہیں تیس سے علیہ سار مینٹین کر لیتے ہیں انٹل کہ وہ ایمیون رسپانس ختم ہو جائے خود ہی اور دو چار سال میں وہ پیشنٹ خود ہی ٹھیک ہو جائے پھر سپلین ایکٹمی کی ایک آپشن ہے پھر اس کے بعد ہی ہم میں جو اپروچ لیتا ہوں یہ ہے کہ لوڈو سٹیرویڈ پلس ایک اور ایمیون سپریسن یوزیلی میں ایزا تھائیوپرین میں ایڈ کرتا ہوں اس کے اندر سٹیرویڈ بلو ڈوز میں 10-20 میلیگرام کی ڈوز اب مینٹین کر سکتے ہیں تھوڑا سا لمبار سکتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں پیشنٹ کو تھوڑا سا سمٹومیٹک ہو تو سٹیرویڈ کی ڈوز بڑھا دیتے ہیں پھر نیچے لے آتے ہیں پیشنٹ کی افرڈیبیلیٹی بھی ایک اہم ایشو ہوتا ہے اس کے اندر جو لانگ ٹرم پھر اس کا فالو اپ ہے ان سمٹومیٹک تھرمبوسائیٹوپینک اٹلیسٹ گریڈ 4 تھرمبوسائیٹوپینی ہے اس میں پھر ایل ٹرمپوپیک ایک دفعہ دو دفعہ پیشنٹ کی ڈوز اڈیس کرنے پڑھا ساتھ میں لو ڈوز سٹیرویڈ اور ازتھائیوپریڈ اور جو دوسری ڈرگس ہیں ان میں سائیکلو سپورین اور نائکو فینولیٹ موفیٹل یہ بھی اس کے اندر آتی ہیں یہ ایسے آئی ٹی پی کا چلتا ہے ہر پیشنٹ میں نہیں یہ تقریباً دس سے بیس پرسینٹ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں آئی ٹی پی تنگ کرتا ہے پاس پیشنٹ میں آئی ٹی پی پچاس آٹھ ستر ہزار پریڈٹس پر جا کے سٹے کر جاتا ہے اس میں اس صورت میں ہم اس کی ڈرگس ویڈراؤ کرتے رہتے ہیں مانیٹر کرتے رہتے ہیں جو ہی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ وہ دوبارہ نیچے جا رہا ہے اس کی ڈرگس ویڈراؤ بڑھا دیتے ہیں تو ایسے پیشنٹ جنو چلتا رہتے ہیں پیشنٹ بھی بعض اوقات اس کو عادت ہو جاتی ہے ایک دو سال جس کو آئی ٹی پی رہا ہو وہ پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کی ایجوکیشن ساتھ سا چل رہی ہوتی ہے خود بھی ایجوکیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کو چلتا رہتا ہے اور وہ خود بھی مینی کے ہمارے سے رابطے میں رہتے ہیں یہ تھا آئی ٹی پی کے بارے میں اور کوئی کوئیسٹنز ہوں تو اس ویڈیو کی نیچے آجیں گے تو ہم پھر ایک اور نئی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس کے نیچے بھی ہم بات کر سکتے ہیں موسیقی